جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلے سلسا سلسا رسول کا عالم بتا کر انسان کے بدن میں جو چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں سے آدمی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور ان سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے انسان کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت کو رکھا ہے اس سے انسان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور ناجائز جگہ استعمال کر کے اس سے اپنے ایمان کو بھی خراب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں آنکھ رکھی ہے اس سے قرآن باپ کو اور کعبہ کو بھی دیکھ سکتا ہے مائی باپ کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اسی آنکھوں سے وہ غلط جگہوں پر دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے جہنم بھی خرید سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں زبان رکھی ہے یہ زبان سچ بول کر دوسروں کے کام آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے عدب اور احترام کی بول بول کر کے ایمان کو بھی پھیلا سکتی ہے اپنے آپ کو بھی جنت میں داخل کر سکتی ہے اور اسی زبان کی غلط بول اور گالیاں اور بڑھ بول جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے انسان جہنم کی طرف دی جا سکتا ہے اسی طرح انسان کے بدن میں اللہ نے غصہ رکھا ہے غصہ اس کا استعمال صحیح جگہ پر ہو تو اس کے ذریعے سے انسان بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور اگر اسی غصے کو وہ غلط استعمال کر لے تو اس سے تباہ ہو سکتا ہے برباد ہو سکتا ہے غصہ انسان کے بدن کے اندر ہے انسان اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے اپنے محلے کی حفاظت کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے ایسی چیز انسان کے بدن میں غصے کی آگ رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کام جنت والے انجام دے لیا کرتا ہے جہاد میں بھی غصے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی اگر غصہ انسان کو نہ آئے تو پھر وہ جہاد کیسے کرے گا وہ میدان سر کیسے کرے گا وہ ایمان کے لئے غصہ کرتا ہے تو اپنے ایمان کو بچا لے جاتا ہے یہ غصہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور اسی غصے کو اگر انسان قابو سے باہر کر دے تو پھر یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کی ہر چیز میں یہی معاملہ ہے نمک کنٹرول کے اندر کھانے میں ڈالا جائے نمک نہ ڈالا جائے تو کہا جاتا ہے تو ٹھیکہ کھانا رکھ دیا گیا کوئی مزہ ہی نہیں غصہ انسان کے بدن میں نہ ہوتا تو انسان کی زندگی بے مزہ ہوتی لیکن یہی نمک اگر زیادہ ڈال دیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا کیا پکایا ہے کہ موں میں رکھتے بھی نہیں بن رہا بغیر مرچ کے کھانا نہیں مرچ بالکل نہ ڈالی جائے تو انسان کہتا ہے کیا فیکا فیکا کھانا بنا دیا ہے اور اسی مرچ کو اگر زیادہ ڈال دیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ موں کے نراغ پڑ رہی ہے کھایا نہیں جا رہا جتری چیزیں ہیں اللہ نے جو بنائی ہیں اس کا ایک لیمٹ بنائی ہے اس کا کنٹرول بنایا ہے اس کے اندر وہ چیز رہتی ہے تو فائدے میں رہتی ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور اگر وہی چیز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر وہ چیز نقصان دینے لگتی ایسے ہی غصہ اگر انسان کے بدن میں بالکل نہ ہوتا اس کی بیوی کو کوئی چھڑتا اور وہ ہستا رہتا تو اس کی بیوی کی کہیں حفاظت ہو پاتی پھر تو لوگ کہتے ہیں تو بے وقوف ہے جو چاہے تو اس کے گھر میں گھسکک کیا جا سکتا ہے انسان غصہ بالکل نہ ہوتا تو انسان اپنے ایمان کو بچانا اس کے مشکل پڑ جاتا اس کو بیویوں کر حفاظت مشکل پڑ جاتی اولاد کی حفاظت مشکل پڑ جاتی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا جہاد مشکل پڑ جاتی جہاد کیسے ہوتا اگر انسان کے بدن میں غصہ نہ ہوتا لیکن یہی غصہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے آگے بڑ جاتا ہے تو فرمایا پھر اس کی تباہی اور بربادی کی علامتیں ہوا کرتی انسان غصے میں آیا اور غصے میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو آؤ دیکھا نہ تاؤ اور طلاق 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 کہنا شروع کر دیا یہ غصہ جو اس نے کنٹرول نہیں کیا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھا اس کا گھر برباد ہوگا یا نہیں ہوگا تباہی اس کے گھر میں آئی گی یا نہیں آئی گی سب کچھ تباہ ہو جائے انسان کو غصہ آیا کسی بھائی کے لڑائی پر کسی بات کے اوپر غصے میں گیا جا کے چھوڑا اٹھا لیا اور کسی کے پیٹ میں بھوگ دیا بندوق اٹھا لیا گولی چلا دی غصے میں تو اب یہ کیا ہوگا اس سے بربادی ہوگی وہ جیل میں سڑے گا یا نہیں سڑے گا انسان کے اوپر اسی غصے کی وجہ سے تباہی اوپربادی بھی آ جایا کرتی یہ چیزیں اللہ تبارک تعالی نے انسان کو پیارے حبیب امام اللنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے پیارے حبیب امام اللنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی ایمان کے خلاف اسلام کے خلاف بات ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ ایسا غصے میں ہو جاتا تھا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو چہرے کے اوپر اتنے غصے کے اندر آپ کا چہرہ کا چہرہ دیکھ کے صحابہ پہچان لیتے تھے اس وقت معاملہ کوئی غلط ہوا ہے ایمان کے خلاف ہوا ہے اسلام کے خلاف ہوا ہے اور فوراں توبہ کر لیتے تھے فوراں واپس آ جاتے تھے تو اللہ کے حبیب کا غصہ نہ ہوتا تو پھر یہ ایمان والے کیسے سمل پاتے اللہ کے حبیب کا غصہ جن چیزوں سے ہوتے ہیں ان سے پچتا ہے ایمان والا تو اللہ کے حبیب کا غصہ لوگوں کو جہنم سے بچانے والا بنا لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے والا بنا لیکن پیارے حبیب امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غصے کے اندر اول فول زبان سے نہیں بکا کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی اس غصے کو کنٹرول میں رکھا یہ امت کو سکھایا دیکھو اس طرح تم غصے کو کنٹرول کیا کرو تو کامیابی کی راہ تمہاری آسان ہو جائی اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ کا جو جلال ہے وہ کتنا ہے اور وہ جلال اللہ نے ہزاروں مرتبہ زمین پر دکھلایا ہے یا نہیں دکھلایا ہے مردوں سے مرد کا مرد سے غلط کام کرنے پر جب اللہ کو جلال آیا تو پوری قوم لوت کو آسمان پر اٹھا کر پٹک دیا اور کسی کا نام و نشان بھی نہیں رہا قوم عاد پر جب اللہ کو غصہ آیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سات دن تک ایسی ہوا چلائی اور ایسا توفان چلایا کہ ایک ایک کو آسمان پر لے جا لے جا کر زمین پر پٹکا ہے اور ایک آدمی بھی اس میں سے زندہ اللہ نے نہیں چھوڑا جب فرعون پر غصہ آیا جلال آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے ذریعے اس کو پٹک پٹک کر کے مارا ہے اور سارے لشکر کو ختم کر دیا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کتنا معاف کرتا ہے اور کس قدر معاف کرتا ہے اللہ اپنے غصے کا اظہار عوام کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار عوام کے اوپر اپنے مخلوق کے اوپر چلدی نہیں کیا کرتا اللہ تبارک تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اس سے زیادہ معاف کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں جو دنیا کو معاف کیا کرتا ہے اسی کی دعا کہا جب شب قدر نظر آجائے جس میں دعا قبول ہوتی ہے ہر حال میں کیا دعا مانگیں پیارے حبیب آپ نے شاتما کہو اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفو عنا فعفو عنا اپنے لیے اور فعفو عنا سب کے لیے اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں کتنا معاف کرتے ہیں بندوں کو کتنا درگزر کرتے ہیں رات دن آپ کی نافرمانی کرنے والا آپ کو نہ ماننے والا بڑے بڑے عیش میں ہے بڑے بڑی منزلوں میں ہے بڑے بڑی گاڑیوں میں تہل رہا ہے بڑے بڑے آرام میں ہے اور حالانکہ آپ کا وہ نافرمان آپ کو نہ ماننے والا آپ کو برا بھلا کہنے والا ہے اور آپ اس کو نعمتوں پر نعمت دیے چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کا عفو ہے معاف ہے فرمایا ایک مرتبہ عدر الزنو المصری رحمت اللہ علیک ولی ہے ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا ایک بچھو اس سے بڑا بچھو نہیں دیکھا تھا کہ اتنا بڑا بچھو یہ جا کہا رہا ہے بہت تیز رفتار سے جا رہا تھا عدر الزنو المصری اس کے پیچھے ہو لیے کہ آخر یہ بچھو کا ٹھکانہ کہا ہے یہ جا کدھر رہا ہے اور اتنا بڑا بچھو تو دیکھا بھی نہیں لہذا آپ پیچھے پیچھے چلتے رہے دیکھا وہ جا رہا ہے جاتے جاتے دریہ آ گیا پانی ہے وہاں پر نکلنے کا راستہ نہیں ہے اتنے میں دیکھا کہ دریہ کے کنارے بلکل ساحل سے لگا ہوا ایک بڑا کچھوہ کھڑا ہوا ہے اور اس بچھو نے چلانگ لگا کر اس کچھوے کی پیٹ پر بیٹھ گیا اب اس کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا حضر الزنو المصری کہتے ہیں اس کا پانی کے اندر گھر ہے یہ کہاں کچھوہ اس کو لے جا رہا ہے اس کو اللہ نے سواری کتنی اچھی عطا فرمائی ہے یہ تو بچھو پانی میں چل نہیں سکتا اور یہ اتنی شاندار سواری اللہ نے اس کے لئے کیوں انتظام فرمائی ہے آخر دیکھو یہ بچھو جا کہاں رہا ہے دوڑی دور ساحل پر کشتی تھی آپ نے کشتی کے رائے پہ کی اور آپ بھی اسی رخ پر چل دیئے اور یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ دریہ پار ہوا ساحل کے کنارے کچھوہ پہنچا اور یہ بچھو پھر خوشکی پر چلنے لگا اور دولنے لگا آپ بھی کنارے پہنچ کر پھر اس کا پیچھا کیا یہ کہاں جا رہا ہے بہت دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے پیڑ کے نیچے سو رہا ہے اور یہ بچھو اس آدمی کے قریب پہنچنے جا رہا ہے اب آپ نے کہا کہ یہ تو حفاظت ہمارے ذمہ ہیں ایک شخص سو رہا ہے اس کی طرف بچھو بڑھ رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے میں اس کو مار دوں اور تاکہ یہ آدمی کو کٹنے نہ پائے کہ میں نے بھی جوتا اتارا ہی تھا کہ میں اس بچھو کو ماروں کہ اس آدمی کو کٹ نہ لے اتنے میں دیکھا کہ ایک اس آدمی کے قریب ایک بہت خطرناک سامپ آ چکا ہے ادھر سامپ ہے ادھر بچھو ہے لہذا مجھے اور ڈر ہوا کہ بچھو کو ماروں گا تو یہ سامپ تو بہت خطرناک معلوم ہو رہا ہے یہ اس کو کٹ لے گا لیکن اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچھو اس سامپ پر حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے اس کے اوپر لڑائی کرتا ہے اور اتنے دنگ مارتا ہے اس سامپ کہے کہ وہ سامپ مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اتنے خطرناک بچھو جس نے سامپ کو تھوڑی دیر میں مردہ کر دیا اور مردہ کرنے کے بعد پھر یہ بچھو واپس ہوتا ہے میں دیکھا اب یہ کہاں جا رہا ہے دیکھا پھر یہ دریہ کی طرف چلا میں بھی پیچھے ہوا اب کہاں جائے گا یہ دریہ کے پاس پہنچا تو دیکھتے ہیں وہ کشوہ اس کا کھڑا انتظار کر رہا ہے یہ پھر اس بچھو اس کشوے کے پیٹ پہ سوار ہوا اور لے کے چلا میں نے کہا یہ اس کی خشکی کی طرف سواری ہے یہ اس کی کشتی ہے جو اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے میں نے کہا تو کوئی ولی معلوم ہوتا ہے جس کی حفاظت اللہ نے اس طرح کی ہے میں اس کے پیر دبانے لگا اور اس کی خدمت کے لیے بیٹھ گیا یہ تو بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے جب اس نے پیر پکرتے دیکھا دبتے دے اس نے آنکھ کھول لی کہا کون کہلنے کہ تم یہاں پر لیٹے ہوئے ہو ہم تم اللہ کے ولی ہو ہم تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہیں جب اس نے بول بولی تو اس کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی تھی جب وہ بولنے لگا تو اس کے موں سے شراب کی بدبو میں کہلنے لگا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ شراب پینے والا شخص اس کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے میں سمدھنا کوئی ولی ہے میں اس کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا اور معاملہ اتنا زوردست دیکھنے میں آیا ہے کہا کہ تُو شراب پیتا ہے ذرا یہ تو دیکھ یہ کتنا بڑا سام تجھے کاٹنے آ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کتنا بڑا بچھو اللہ نے تیرے لیے بھیجا کشوے کو کشتی بنایا اور تو اس تک پہنچایا وہ اللہ غصے میں جلدی نہیں آتا وہ اللہ کا جلال جلدی نہیں آتا بغنہ تو ہم شراب پینے والے جتنے دنیا کے اندر ہیں کون بچ سکتا تھا اللہ کے حبیب نے لعنتیں فرمائی ہیں شراب پینے والے پر اللہ کے حبیب نے شراب پر جتنی لعنت فرمائی اتنی کسی گناہ پر لعنت نہیں فرمائی ہے لانے والا پلانے والا مدد کرنے والا اس کی جو ہے اس تک شراب پہنچانے والا اور لانے والا سب پر لعنت ایک طرف سے آپ فرماتے چلے گئے اتنی بڑا جرم اور شراب پینے والے کے لیے ایک بڑے سام سے کشوے کو بھی اللہ استعمال کر رہا ہے بچوں کو بھی استعمال کر رہا ہے اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے اس اللہ کے غصے کو تو دیکھو جس نے غصے کو پیدا کیا ہے وہ کتنا ضبط کرنے والا کتنا کریم ہے کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے اس لئے اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے قیامت کے دن وہ میرے غصے سے کنٹرول میں رہے گا اور جو دنیا میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا گالیاں بگتا ہے اول فول بگتا ہے بیویوں کی پٹائی کرتا ہے بھیجا غصہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو فرمائے یہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس مئینے میں بہت لیا جاتا ہے خالی نام لینے سے نجات نہیں ہے بلکہ اصل ہے ان کا عمل ان کی ساری چیزیں جو اچھی چیزیں آپ نے امت کو سکھائی ہیں کرنا حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ کھانے کے لئے بیٹھ رہے ہیں اور کھانے کے لئے مہمان بھی آیا ہوا ہے آپ نے باندھی سے کہا کہ لاؤ گرم کر کے کھانا لاؤ خوب گرم کر کے کھولا کر کے وہ سالن لا رہی ہے اچانک اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور یہ سالن حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بدن پر گر جاتا ہے یہ گرم کھولتا ہوا سالن حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ سپڑوں کو بھی خراب کرتا ہے بدن کو بھی جلا دیتا ہے غصہ آ جاتا ہے اور آپ گھوڑ کے اس کو غصے میں جب دیکھتے ہیں اور آپ نے جب اس کی طرف غصے کی نگاہ ڈالی تو اب اس نے فوراں کیا کیا حضرت حسین کے گھر کے اندر رہتی تھی سب کچھ سیکھ رہی تھی اسلام سیکھ رہی تھی اس نے فوراں قرآن پاک کی آیت پہلی والقاظمین الغیر والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اس نے سب سے پہلے کہا والقاظمین الغیر اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ولیوں کی صفت پیان کرتے ہوئے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ غصے کو پی جاتا ہے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے غصے کا ناجائز استعمال نہیں کرتا ہے صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے اور غصے کو پی جانے والا یہ ایمان والا ہوا کرتا ہے جیسے ہی والقاظمین الغیر کہا حضرت حسین نزی اللہ تعالی نے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی آنکھوں کو نیچہ کر لیا اے اس کی طرف گھور کے دیکھنا ختم کر دیا ہمارے اوپر کوئی بچہ بھی بیٹا اگر گرم کھولتی چائے گرہ دے تھپر بلا وجہ اس کی گال پر نہ پڑ جائے تو کہیں کہاں برداشت ہمارے اندر اور نہ گال پر پڑا تو گالی یا الٹے سیدھے جملے تو زبان سے نکلی جائیں گے ابھی اندھے دیکھ کے نہیں چلتا ایسے الفاظ تو ہماری زبان پہ آئی جائیں گے اس لیے کہ یہ غصہ جو ہمارا کنٹرول کا نہیں ہے لہٰذا آپ نے فوراں آنکھوں کو نیچے کر لیا اور اس کی طرف دیکھنا بھند کر دیا اس نے کہا کیا بھی تو غصہ کنٹرول کیا ہے معاف تو کیا نہیں ہے آگے اللہ نے ارشاد فرما غصے کو پی ہی نہیں جاتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں جس پر غصہ آتا اس کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں جب یہ آیت اس نے اگلی تلاوت کی حضرت حسین نزیز عزتہ مسکرانے لگے فرمایا ہاں یہ قرآن پاک عمل کے ہی لئے تو نازل ہوا ہے جا تجھے معاف کر دیا اب تجھے میں کچھ نہیں کہتا مسکرانے لگے پھر اس نے کہا اتنے پر بس نہیں اس نے آگے کی آیت پر دی واللہ یحب المحسنین اے نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں کو اللہ بہت محبت کرتا ہے ان سے بہت ان سے پیار کرتا ہے میں جا تجھے آزاد بھی کر دیا تو اب میری غلام نہیں تو جہاں چاہے جا سکتی ہے یہ ساری چیزیں حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلائی ہیں ہم کو عمل کر کے دکھلائیا ہے اس غصے پہ کنٹرول والا کرنے والا حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں کو ماننے والا ہے وہ تو اس غصے میں صحابہ کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے وہ تو اس غصے میں اماموں کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے وہ تو اس غصے میں نجانے کیا کیا اول فول پکنے لگتا ہے یہ حضرت حسین نزی اللہ تعالی انہوں کا ماننے والا نہیں یہ ان کی بغاوت کرنے والا اور ان کے راہ سے الگ ہٹ جانے والا ہے اللہ تبارک دالہ اس غصے کی حقیقت کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کو سمجھنے کی